سورج کو بہت غصہ ہے آج کل جرمنی پر بھائی بہت گرمی پڑھ رہی ہے اور گھاس بغیرہ بھی آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر آپ کو سوکھی بھی نظر آئی گی ہے آج کل خیر آج ہفتہ ہے بارہ بجے سو کر اٹھیں پاکستان والا بنایا گا سین یہاں پر بھی اور کچھ کام ہیں جو کہ آج کرنے جیسے کہ بال کٹوانے بال کافی خراب ہو رہے ہیں تو میں نے اکیلی بھی جانا تھا میں نے سوچا شاہد کیمرا ہی لے جاؤں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گا کہ بال کٹوانے کا کیا سین ہے یہاں پر ایک بات تو دن ہے بھائی کہ اچھے ہیئر ڈریسر جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ملیں گے آپ کو یہاں پر آپ کو عربی ملیں گے اور ان کو صرف ایک طرح کے بال کٹنے آتے ہیں بس خیر یہ سب چیزیں میں ڈسکس کرتے ہیں پاکستان میں ہوتا ہے ہم جاتے ہیں اور کسی بھی نائی کے پاس کو سمجھاتے ہیں اس طرح سے بال کٹ دے اور وہ بال کٹ دیتا ہے یہاں پر تھوڑا سا ٹرکی ہے یہاں پر کچھ چیلنجز ہیں بال کٹوانے میں تب سے پہلے چیلنج یہ ہے کہ کسی ایسے نائی کے بچے کو ڈھونڈا جائے یہاں پر کہ جس کو ہماری سمجھ میں آئے کہ ہم بال کٹوانا کیسے چاہ رہے ہیں کہ جس کو انگلیش سمجھ میں آئے یہاں پر زیادہ تر لوہر طبقہ جو ہے وہ پھر ڈوئیش بولتا ہے جرمن ہماری اتنی اچھی ہے نہیں ابھی کہ ہم ان کو سمجھا سکیں کہ یار اس طرح سے بال کٹ دو اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یار چلو آپ نے ایک ایسا نائی ڈھونڈ لیا ہے جس کو انگلیش سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا دیا ہے کہ یار یہاں سے ایسے رکھنا سارے سمجھا دیا آپ نے لیکن اس نے کٹنے اپنی مرضی سے ہیں یار اس کو جو مرضی سمجھا دو یہاں پر انہوں نے ایک طرح سے بال کٹنے ہیں ان کو ایک ہی طرح کے بال کٹنے آتے ہیں انہوں نے سائیڈوں سے مشین لگانی ہے بلکل آپ کو گنجا کرنا ہے اور اوپر سے چھوٹ انہوں نے بس اس طرح کے بارے پر ہوجي کرنا ہے انہوں نے بس اس طرح کے بارے پر نظر کے بارے پر انہوں نے اسی طرح سے کیا کرنا اور اس طرح سے چھوٹا سیکھو اس نے باہر پر آ تو یہ دو سمجھ بہت بڑے ہیں اس لئے میں بیچ میں بال کٹوانی نہیں چھوڑ دیا اب جس کے پاس بھی جاؤں اس کو سمجھا دیا اس طرح سے ایسے رکھنا تو بولتا تھا جب اس کی جانب اس پر آ پکڑنی ہے آپ کی مشین لگائی سگلے کویں جنب ہم بھولا ہے اور اس کے بعد بعد اس نے بال کٹنا شروع اور آپ کو اس سائیڈوں سے جب گنجا کیا تو پھر آپ کا دل وہیں پہ خراب ہو جاتا ہے پھر آپ بولتا ہے جو کرنا ہے تجھے کر لے میرے ساتھ ام میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں تین چار دفعہ شروع میں بال کٹوایا ہے اس کے بعد میں نے کہا چلو بال تو اچھے کٹی نہیں رہے تو لمبے بال رکھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کے لگتے ہیں تو بس سیٹنگ کروانے کے لیے اس کو تصویریں دکھا رہو اس کو تصویریں دکھا کے سمجھاؤ کہ بھائی اس طرح کے کٹ دے اس طرح کے اور پھر بھی ایک بندہ اوپر رہنا پڑتا ہے مزمل میرا دوست میرے ساتھ گیا تھا میں نے اس کو بولا کہ بھائی تُو نے اس کے سر پہ کھڑے رہنا ہے یہ تصویر دیکھتے رہنا ہے جیسے ہی اس نے کینچی کسی اور طرف کی تُو نے اس کو فوراں روک کے بولنا ہے بھائی رک جا یہاں سے نہیں کٹنا ہے تو اتنا بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ بال کٹوانے کا تو خیر ابھی جا کر اس کو دوبارہ تصویر دکھاتا ہوں اب مزمل نہیں ہے اب خود ہی اس کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی یہاں سے کٹنا ہے یہاں سے نہیں کٹنا ہے دیکھتے ہیں بھائی اس طرح سے کٹتا ہے وہ خیر یہ ہم اپنے ہیئر ڈریسر کے پاس آگے ہیں اسی سے کٹواتا ہوں کیونکہ گھر سے قریب ہے یہ کہیں بھی چلے جاؤ انہوں نے خراب تو کرنے ہی ہے تو گھر کے قریب والے سے خراب کروالو بھائی اندر چلتے ہیں تھوڑی دے بیٹھتے ہیں ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد اپنی باری آئے گی پھر بال کٹواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج یہ کیا نمونہ بناتا ہے ہمیں موسیقی موسیقی شکریہ 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 اس کے سامنے میں جو اس کے سامنے میں آیا اس نے اسی حسنی سے اس پاس ہوتا ہے اس کے خراب خراب کروانے کے بعد جب نائی پوچھتا ہے کہ کیسے لگ رہے ہیں بال تو بندہ بولتا ہے یار ایک دم فٹ تو میں نے اس کو بولا یار ایک دم فٹ کاٹے ہیں تو انہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو تیرہ یورو دے کر کہ ہم واپس آگئے ہیں اب میں نے اس کو جو پکچر دکھائی تھی نا اس میں یہاں پہ پیچھے گردن پہ مشین نہیں ماری بھی تھی پیچھے سے بڑے بال تھے ٹھیک ہے لیکن ان عربیوں کی سمجھ میں نہیں آتی مجھے عربی نائی جو ہیں ان کو کیا یہاں پہ obsession ہے گردن پہ مشین مارنے کا جو بندہ دیکھتا ہیں ان کو یہ گردن پہ مشین مار دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی لست ہے کوئی یہ دھونتے ہیں بندہ کے جیسے کوئی بندہ ان کے پاس آتا ہے ہیں ان کے موоздی پانی آجاتا ہے کہ آہ بھائی بندہ آگیا اب تو اسی گردن پہ مشین ماریں گے پتہ نہیں کیا کیا کینگ ہے ان کی جس بندے کو یہاں پہ دیکھوں گے ان کی گردن پر مشین ماری ہوگی ان کو ایک ہی طرح کی بال کارنے آتے ہیں گردن پر انہوں نے مشین مارنی ہے اور اوپر سے انہوں نے چھوٹے کرنے ہیں خیر اوپر سے تو میں نے چھوٹے نہیں کرنے دیا لیکن گردن پر اس نے پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اس نے گردن پر مشین مار دی خیر اب جو بھی ہوا پونی تینی میرے پاس تو وہاں پر پونی بنانی سکے تو بال ایسی گھوم رہے ہیں گھر جا کے ذرا نہاد ہو کر پونی بنانا کر دیکھتے ہیں کس طرح کے لگ رہے ہیں میرا خیال سے اتنے بورے بھی نہیں لگ رہے ہیں بس اب دل کو تسلیت دینی ہے بس اب دل کو تسلیت دیکھتے ہیں چھتا بزارہ تو ہی دے نا